تو کل جو بات ہو رہی تھی جگہ ہمارے جینے کا کینڈر ہو سکتا ہے تو ابھی ہم کہاں جی رہے ہیں جی تو رہے ہیں سبھی جگہ لیکن کینڈر کہاں ہے فوکس کہاں ہے سینٹر کہاں ہے اس پر بات ہم لوگ کل کر رہے تھے تو اس کے سندر میں آپ لوگوں کا کوئی شیئرنگ ہوتا ہوں کر سکتے ہیں جو لوگ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہوں کہ کہاں پر ابھی ہمارا سینٹر ہے اور کیا شیفٹ ہوا ہے میں کہوں اگر سویدھا شریر شریر سمجھ میں آتا ہے کہ سادھنے کے لیے جو سینٹر ہے اب سویدھا شریر سمویدنا اس سے اپور اٹھ کے سمبند جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے آس پاس پہلے بہت اندر ہی بہت زیادہ کانفلیکٹ تھا اپنے آپ سے بہت زیادہ اپوزیشن تھا اور دھیرے دھیرے بہار بھی اندر تو ہے اندر شانتی ہونے سے بہار میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سمبند میں چاہے وہ گھر میں ہو چاہے ورک پلیس پہ ہو تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ وہ اندر اپنے پہ کام کرنے سے اویرنیس ہر شن اویرنیس ہونے سے سلیوشن کی طرف آگے صرف پرابلم ہوتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا سلیوشن کیا ہے اب اندر سے سلیوشن کی بھاو پہ کام ہو رہا ہے تو وہ بھی کیونکہ میرا ذمہ داری وہاں پہ بھی سٹوڈنٹ ویل فیر کی ہے کالج میں تو بہت سٹوڈنٹس پیرنٹس آتے رہتے ہیں تو ایکسپریمنٹیشن کرنے کا اتنا مطلب وہاں پہ ملتا ہے اب کیندر صرف اس پہ ہی ہو گیا ہے نہ کسی کی بھاشا پہ یا آلڈی وہ جو پری کنڈیشننگز لوگوں کو بارے میں زیوم کرنا کافی اویرنیس تو بڑا ہے بھی سر تو اس کے لیے ابھار ہے کیونکہ مجھے یاد ہے آپ مجھے ہیں کہتے تھے کہ ہمارے جو سنسکار ہیں خاص کریں انڈینز کے تو سکن ڈی پی ہیں یہ تو ان کو جو بھی ہمارے سنسکار ہم نے لے لیا ہے باہر سے ان کو ڈیریکشن اگر مل جائے سہی تو اب یہی کام آگے چل رہا ہے وہی ٹیم ڈیویلوپنٹ والا کیونکہ یہ کورس ہمارے پی ٹیو میں بہت دیر سے چل رہا ہے اور تو کافی فرسٹیئر میں بہت سارے کورسز ہوتے ہیں پچھلی بار ٹیم بھی ملی میں دیدی اور کمار بھی یہ کوئی بتایا تو ٹیم کے ساتھ بھی اب کام چل رہا ہے ٹیچرز کے ساتھ اور سٹورنٹس کے ساتھ تو چلی رہا ہے اور اب آپ کی پرائیٹی اسے پاس چلتی ہے اب سبجیکس میں نے باقی نہیں لے رہا ہوں سر یہ کیونکہ آپ نے کہا جتنے آپ کا گتی ہوگی رہا ہم نے کرنی ہے تو سبجیکٹ اگر پڑھائیں گے تو اس سے بھی گتی ہوتی ہے اور ذمہ داری آتی ہے جب آپ بار بار بات کرتے ہیں تو ہی من ویلیوز کا کورس تو ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جسے ایڈوکیشن سسٹم بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اے ای سی ٹی نے ایم بی میں بزنس ایتکس کا سبجیکٹ فرس سمسٹر میں رکھا ہے ٹھرڈ سمسٹر میں ہیمن ویلیوز آتا ہے سر ٹھور سمسٹر میں ایک سبجیکٹ ہے سر انڈین ایتھوز وہ بھی ڈالا ہے انہوں نے اس بار بسر میں نے وہ بھی لیا تو پچھلے سال میں لینا چاہتا تھا پر لگتا تھا تو اتنی تیاری نہیں ہے تو اس بار میں نے لیا یہی پراریٹی کے ہمارے شاستر کیا کہہ رہے ہیں ہمارا کلچر کیا کہہ رہے ہیں تو اس پر وہی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پرمپرہ ہے سانسکریٹی ہے چاہے ماہ بھارت ہو چاہے رمائن ہو چاہے کوئی بھی ویداس اپنی شید تو اس میں سے اب میں اس کو بھی اسی بہانے اس سبجیکٹ کے بہانے کیونکہ سٹورنٹس کے طرف جانا ہے تو بینہ تیاری کے نہیں جا سکتے اور اپنے پر کام بھی کرنے تو تو ابھار ہے مطلب کسی مطلب کمپلینٹس کام ہوئی ہیں کافی اندر سے ملک شام ہے تو مجھے لگتا ہے سارا وہی سیلپ اور اوہرنیس ہونے کی وجہ سب سے بڑی گراس میسے انڈرسلینڈنڈنگ کے ہم باڈی ہیں اور دوسروں سے جو بھاو پانے کی جو تھی اب وہ دیرے دیرے بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ میں نے شیلہ دیزی سے بھی شیئر کیا تھا کہ میرا کئی بڑا ہیڈک رہتا تھا سردرد بہت رہتا تھا تو مجھے اب لگتا ہے وہ سردرد شاید باڈی کی وجہ سے نہیں تھا وہ کانفلکٹ سے کنفیوزن تھے کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلی بار ویسے دو سار بارہ میں سونا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ بھی ہاں یہ یہ ہے سلیوشن بٹ سماؤ جب ٹائم ہوتا ہے وہ کرونا آیا پھر مارننگ سیشن شروع ہو سلیوشن پتا چلا بہت سارے کانفلکٹ سے اندر شاید اسی لئے وہ شریر پہ بھی اثر کرتے ہیں تو وہ اب بڑا کلیارٹی ہے اب صرف اپنے آپ سے ہی بات ہوتی ہے چاہے میں کہیں بھی کچھ بھی کر رہا ہوں تو وہ آویرنس کافی بڑی ہے سر بس یہ ہی جرنی ہے بڑی لمبی آترائز سے ابھی آپ کہہ رہے دستہ ابھی دو سال ہی ہوں دو سال ستائیس اپریل دوزار اکس مارننگ سیشن سے سر آپ کا بہار ساری ٹیم کا بہار ساتھ بس ایک شیئر کرنا تھا دھنیواز سے ابھی آپ کسی ٹیم میں آپ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں نہیں سر میں بس وہ نہیں کیونکہ ابھی وہ میرا ایک ہے پوائنٹ پارٹسپیشن میں نہیں ہوں پا رہا ہے کیونکہ کاللیج میں آپ نے کہا تھا نا کاللیج مطلب وہ بھی وہ بھی دیکھیں ایک ماہتپون بھاگی داری ہے اس کو تھوڑا پروپرلی کوڈینیٹڈ میں میں کریں گے تو آپ اپنے کاللج میں جو کریں گے وہ بہت لوگوں کے لیے ٹرینڈنا بنے گا مجھے ہاں یہ بھی مجھے ایک بات آتی ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ایک آدمی بھی بہت ڈیفرنس لاسکتا ہے جس طرح سے مانے ہیں آگئی ہیں ٹیم پہلی بار مجھے ملی سر ان کو بھی فیڈ ڈیویلوپ اپنے کاللج میں اس سے پہلے تو ٹیم ہی نہیں تھی ڈیپارٹمنٹ دیتے ہی نہیں تھے ٹیچر تو پھر میں ہی جاکے کھڑا ہو جاتا تھا کلاس میں چھے پانچ پانچ گھنٹے میں کھڑا ہوا ساتھ پچھلی بار پچھلی سمسٹر تو پھر کسی نے نوٹیس کیا کہ پھر یہ تو اگڑ بڑ ہو رہا ہے پھر ہم نے ٹیچرز نکالے پھر ٹیچرز ملے سر پھر ان سے بات شروع ہوئی تو کم سے کم وہی جو پرزنل ڈیویلومنٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں ٹیم تو وہ کاللج میں کم سے کم ایک اس بار ہمیں ٹیم ملی سر وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہے ایک بھی کاللج کو اگر ہم بہت اچھا ہو کر دیتے ہیں نا بنا دیتے ہیں تو پھر بہت لوگ اس سے پریڈنا لیتے ہیں پر یہ کافی وہ ہے کونٹینیوسر لمبا کام ہے سر کی کہ اتنی معنیت ہیں ہمیں 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 ہی کتنا ٹائم لگا سر آپ یہ دیکھیں میں دوزار بارہ میں سنا تھا آپ کو اور مجھے پتا تھا کہ یہ سلیوشن ہے سر پر پھر بھی کہیں تو ابھی دوسروں کے پہلے اپنے پہ بہت سارا کام ہے دیرے دیرے گھر میں بھی کافی اب میں دیکھتا ہوں کہ چاہے میرے بچے ہیں چاہے میری بھائی ہے تو اب اپنے آپ کافی مطلبوں نزدیکی ہو گئی ہے صرف صرف اپنے پہ کام کرنے سے اور ورک پلیس پہ تو ہے یہ سر تو یہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے پر ڈاکٹر میں کر کے نا جو آپ کی پیسٹن ریزن کی وہ ہے کوڈنیشن ٹیم ان کو پیشتے رہی ہے تو اس سے وہ سارا صحیح مل جائے گا ان کو آگے کام کو لوگوں تک پہنچانے میں ٹھیک ہے سر آپ ان لوگوں سے سب سے پریچت ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں اور پریدرشنی جی سے اور بلکل 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 منیشہ منیشہ دیدی سب سے بہت اچھا نامسٹے سپن جی نامسٹے گانیش جی بتائیے نامسٹے گانیش جی نامسٹے مجھے میں میں جو کوسسن تھا کال بھی دسکشن ہوا تھا جو جو Photoshop میں یا اگر ہم چاہتے ہیں لیکن پرنسپل یا ڈائریکٹر جو بھی ہے نتیم جانتیم انہائی جانتیم اندرسطان پرزمج اندرسطان پرزمج اندرسطان زندہ اندرسطان پرزمج انیسپلی پرزمج سکل سکل جو سکتہ آی عندما ترین مجھے ستاکام میں بارد، تو میں facultفاظ ت tiroر ، پر جاء بارد. جو مجھے میں بارد، ایپاہ کمٹانیسی طریقہ راحت جاملیسی طریقہ میں ، مجھے میں پاردو مجھے میں ، باردو مرسولد ، تحبید اکمھ سبت شامل۔ میں نے مجھے میں مجھے ستاکام پر ستاکام میں فاردو مدت کا نظر۔ مجھے ہیں کیونکہ با ہے کہ ہماری رہا کے لئے حاصلہ بات کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ نہیں چاہاک گناتے ہیں جانبکہ بات تحت کی شروعات ہے ہم actively بظی mezہن میں علاقاقت اس کچھ ہم نے لوگا کچھ سے اندبرگی کروئے کی م Broadway مجھör ہونٹ کا بہت سابس فیلی آپ سے پہلا کے لیے친 د για مجھے چاہاں، علیہ وقت میں نمازلنے میں نے کیا سکتا ہے مجھے ہمارا 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 کامیشنوں کو فعلی دارتی ہوگے وقت میں نے کہا، پیدا کیا ہے مجھے یہاں کامیشن اور آپ کا سکتا ہے سب کوئی دیگر ہمارا کیا ہے یا ہمارا کی طرف سکتا ہے اور کیا نہیں ہے کہ ہوں گھر کوئی سے ہمارے ہیں وہ اُمارے سے پیٹھنے کی افتراص بھی کچھ مجھ سے دیکھتا ہے تو چھوٹ جارج کی اربط ملتے ہیں تو چھوٹی میں شروع کریں بھی سہے ملتا ہے تو آئیوں میں سے ہوتا ہے کہ ہوں گھر میں ایک بھی تا呢 اور جائے لائے پر آئیے کے ساتھ مطلب. فلیسر مطلب آپ کی if I understand your question let me repeat that. You are saying that though you are concerned about the family and you feel responsible about the family but in certain conditions Physical facilities need to shift like sometimes ہے سنیچ کی ہندی میں بات کر سکتے ہیں ہاں 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 سر ہندی میں بات کیا ہم سمجھتے ہیں سر ہندی thank you سر ملتا ہے کچھ ہیں جو پورے سماج کا ہونے کا جو بھی ڈھنگ ہے اس سے جڑا ہوا ہے کچھ پرشن جو ہیں وہ پرکیتی کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے ہمارا جینا تو ایسے بہت لیول کے پرشن ہیں ابھی جو آپ نے پرشن پوچھا ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو وہ ہمارے سیلف سے بھی جڑا ہے ہمارے فیملی کے ساتھ جو ریلیشنشپ کا مددہ ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے ہمارے سبیدہ کی جو آوچکتائیں مان لی ہیں اس سے بھی جڑا ہوا ہے اور پورے سماج میں جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں سسٹم بنا ہوا ہے اس سے بھی جڑا ہوا ہے تو یہ سارے چیزوں کو اپنے کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ اتنا اس کا وائٹ رینج ہے یہ دیکھنا اس لئے جروری ہے کیونکہ جب جب اپائے ڈھونڈنے جائیں گے تو اس میں سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کن چیزوں کو ہم امیجیٹلی جو ہے ہنڈل کر سکتے ہیں کن چیزوں کو ہم امیجیٹلی ہنڈل نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے سبیدہ کی آوشکتہ کا مددہ ہے اس میں کہ ابھی ہم سبیدہ کی آوشکتہ کو ٹھیک سے پہچانے ہیں کی نہیں ہم نے اور ہمارے پریوار کے لوگوں نے تو بہت سارا پر اس سے جڑا ہوا ہے میں نے تو بہت سارے فیکلٹی کو دیکھا ہے انجنیرنگ کے جو پانچ ہزار روپیے کے لیے ایک کالر سے دوسرے کالر شیفٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانچ ہزار تو بہت ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لئے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ایک ایسے کالر جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کے بیچ میں ایک ان کے آپس کی مہتری ہے فرینشپ ہے بچوں کے پرتی ہے کمیٹمنٹ ہے تو دس جار روپیہ کا بھی انکریمنٹ ملے تو جگہ چھوڑ کر نہیں جاتے یہ سب ججمنٹ ہیں جس کو اپنے کو سمجھنا پڑے گا خلیہ بچوں میں دیکھوں گا تو یہ سارے جو میں نے ابھی آپ کو انگیت کیے یہ سارے جگہ پر ایمپورٹنٹ ہے ہمارے ڈیزین لےنا تو جیسے اگر میں ابھی دوسروں سے سممان پاکے سکھی ہونا چاہتا ہوں یا انکون سنبیت نہ پا کے سکھی ہونا چاہتا ہوں تو اس کو لے کر ہماری سویدہ کی آپ سکتہ ہیں بہت بڑی رہتی ہیں وہ اگر بڑی وہی ہیں تو پھر ہم کو یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا کہ اور کوئی بیٹر جوب اور کوئی بیٹر جوب دھوننا پڑے گا وہ یہاں مل جائے تو ٹھیک ہے تو دیش میں اور کہیں مل جائے دیش میں نہیں ملے تو بھی دیش جانا پڑے تو بھی دیش چلے جائیں ایسا کہ لوگ جائی رہے ہیں میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ساپٹوئے کمپنی میں کام کرتے ہیں 30-30 لاکھ روپیہ کی ان کی سیلری ہے وہ 30-35 لاکھ روپیہ سال کی سیلری ان کو پر آپ نہیں لگتی ہے وہ بھی دیش جا رہے ہیں تو یہ پورا رینج ہے لوگوں کا تو میں تو اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سارے جو ایشوز ہیں جو جڑے ہیں ہمارے اس ڈیسیجن سے وہ سب کو دیکھا جائے اور اس میں سے کیا راستہ نکل سکتا ہے اس کو سوچا جائے اگر مجھے دیکھنا ہوگا تو میں پہلے پر یہ دیکھوں گا کہ سیلف کی کیا حالت ہے ہماری ہمارا سنٹر آف لیوینگ کہا ہے سنٹر آف لیوینگ کہا ہے جو پرشنبی ہم لوگ پوچھ رہے ہیں پھر میں یہ پوچھوں گا کہ بھئی سریر کا کیا استیتی ہے سریر کا سواس ٹھیک ہے کی نہیں سریر کو ہم سواس رکھ پا رہے ہیں کی نہیں پھر میں یہ دیکھوں گا کہ جو ہمارا پریوار ہے اس کے ساتھ ہمارا سمبنگ چھیک ہے کی نہیں ان کے سمجھ پر دھیان گیا ہے کی نہیں ان کا بہاو ٹھیک ہوا ہے کی نہیں ایسا کرتے کرتے جاؤں گا تب میں پھر پورے سسٹم کے بھی بات کروں گا کہ پورے سماج میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں کیونکہ سماج ایسا ہو سکتا تھا جس میں ہر پریوار کے لیے کوئی نہ کوئی نشط جو ہے ویوسائے روزگار پہلے سے ہی بنا ہوا ہے بھارت میں دیکھیں گے تو گاؤں کا ڈیزائن ایسا کیا گیا تھا کہ آپ جس پریوار میں جنمتے ہیں اس پریوار میں آلیڈی کوئی ویوسائے دیفائن ہے پورا گاؤں میں اس کی ایک نشط بھومی کا ہے وہ اس بھومی کا کو کرتا ہے اس کے رہنے کھانے پینے کے ویوسطہ سب ہوتی ہے نہ تو اس کو بھر بنانا ہے نہ اس کو ویوسائے ڈھونڈنا ہے نہ ان کو گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے دیش وڑ کر جانے کے تو جرورتی نہیں ہے تو یہ سب سماج کی ڈیزائن پر بھی سوچنا پڑے گا اب جیسے بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہے امریکہ میں ابھی انہوں نے یہ بنائے کہ آپ کے بچہ تین کلومیٹر سے زیادہ دور اسکول میں نہیں جائے گا اب ان کو بہت سارے کارن سے آوشکتہ لگی انہوں نے بنا لیا ابھی آپ دیکھئے گا نو بجے کے آس پاس آٹھ بجے سے تس بجے کے بیچ میں سارا سٹھ سٹی جو ہے وہ اسکول بس کے کارن جو ہے نا جام ہو جاتا ہے اسکول بس اور وین کے کارن جام ہو جاتا ہے ہم کیوں اتنا مومنٹ کر رہے ہیں تو اس ایریا کے لوگ اس ایریا کے سکول میں جا رہے ہیں اس ایریا کے لوگ اس ایریا کے سکول میں آ رہے ہیں اگر سماج میں ایک سسٹم بن گیا ہوتا پروپل تو اپنے تین کلومیٹر دو کلومیٹر میں آدمی پیدل بھی جا سکتا تھا تو اتنا سارا پیٹرول بس ڈرائیور کنڈکٹر انتے کو انوالب کرنے کی جوت نہیں ہوتی اور بچے کا بھی سمیں لگ رہا ہے میں تو کانپور میں ایسے اسکول کو جانتا ہوں جن کی بس جو ہے دو گھنٹہ پہلے شروع ہوتی ہے ہر دن دو گھنٹہ جانے میں دو گھنٹہ آنے میں بچے کا لگ رہا ہے اس دو گھنٹے ہم جانے آنے میں بھی کچھ کنسٹرکٹیو ہم دے نہیں پا رہے ہیں تو وہ سماج کا بھی مددہ ہے جس کو ہم کو آگے جا کے سال کرنا ہے کریکٹ پورا رینج ہے آپ نے جو پرشن اٹھایا اس کا پورا رینج ہے تو کہاں سے شروع کریں گے کتنا آپ نے شروع کر دیا ہے ایسے اس کا ٹھوٹیں گے یہ سب ہم لوگ کو محنت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ ہی کہوں گا میں تو ایک اس کا جنرل سولیشن ہی دیا بہت سپیسیفک سولیشن تو ہم سب لوگ کو ورک آؤٹ کرنا ہی پڑتا اپنے آلگ 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 کریکٹ اچھے اچھے گرنس جی اور ایک چھوٹا پروسنا ایک ہم جب یہ سب بولنے جاتے ہیں جو ریسکس کا کٹیں کوئی کرنے والگ کے ساتھ بھی اور سب جب بھی موقع ملتا ہے پرچونیٹی جیسے ہوتا ہے اس کے ویسے کوئی فورس ملی نہیں ہے پر آپ کو جلکتر تو کبھی کبھی کوئی کرنے والگ پوچھتا ہے اچھے جو ڈرانک کرڑ ہے آپ اس کو کھیسے کیجئے گا تو ڈرانک کردو ہم لوگ اسی بولتے ہیں یہ یہ ہے پر دیکھ مومنٹری پلیس اور میں اس پر کوئی کرنے والگ so to come out of that disharmony sometimes sometimes maybe habituated to take that ایک بات ہے تو میں بھی وہ جو بکٹی جو drunkard ہے تو سوچتا ہے happiness outside ہے تو اس میں کچھ پرابلم ہوا نہیں ہوا وہ ٹھیک ٹھیک سے اس لیے drunkard بن گیا تو اس کو ہم کیسے سودھار سکتے ہیں بہت باہر لیکن جو drunkard آدمی ہے نا وہ بھی ہمیں ساتھ drunkard پر رہتا نہیں ہے نا ہاں ہاں ایک دم اور ہمارا بہبار اس کے ساتھ ٹھیک ہوگا دیرے دیرے ہمارے ساتھ comfortable feel کرتا ہے اور ہم سے شیئر کرتا ہے جب وہ شیئر کرتا ہے تو ہم اس کو یہ بات بتا سکتے ہیں جب آپ اندر پریشان ہوتے تو اس پریشانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں کیا پریشانی ہے اس کو آپ اپنے میں دیکھو اس کو ڈھیل کرو ٹھیک کرو یہ اس کے دھیان میں آ جائے گا تو وہ اپنے میں ٹھیک کرنا شروع کرے گا جب ٹھیک کرے گا تو پھر یہ ڈرنگ کی آفشکرہ کم ہونے لگے گی اور تب تک اس کو ایک طرح کے سپورٹ تو دینے ہی پڑے گا منٹل سپورٹ ابھی بھی دیکھیں جو سراب نہیں پی رہے وہ بھی بےہوسی میں جینے کا ابھیاس تو ہے نا صوبہ کے سیشن میں جو ہم لوگ ابھیاس کر رہے ہیں ہاں ہاں دینے کا اس ابھیاس کا کام کرنے سے بہت لوگوں کا بےہوسی تو ٹوٹا ہے ہم یہی سب ایفٹ ہم لوگ جو سرابٹی کے بےہوسی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کریں گے تو کام کرے گا کارک 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 آگے لے تو اکی تھانکیو تھانکیو نمستے ایسے ہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹم بڑیا ہے جی سر اس میں کہنا تھا کہ میرا ابھی سوینگ کے بھاو کو کیندر میں رکھ کر جینا ہو پا رہا ہے اور دیکھتا ہوں کیا کہ سنبیدنا کبھی 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 پرواہ رہا تھا اکھانے پینے میں اور شریر کا جو ہے جیسے سردی گرمی اس پر دھیان ہے کہ آرام رہے تو یہ سب پر کم جا رہا ہے لیکن بین کے بھاو پر زیادہ جا رہا ہے اور کلپنا سیلتا پر اس کے بعد تو سہج شکریتی پر بھی کبھی کبھی جاتی ہے لیکن سہج روپ سے نہیں جا رہی جی جی سر ہلو اپنا ٹھیک ٹھیک ملیانکن کر پائیں گے نا یہ سب چیزوں کا دیرے دیرے آگے جتی بنے گا اچھا اتنا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں تک گئے یہاں تک نہیں گئے ہیں جی جی تو اس پر کام زیادہ رکھیں گے تھوڑا ٹائم تو لگے گا سہج شکریتی پر سہج روپ سے جان دھیان جانے کے لیے اور کیا کر سکتا ہو وہی تو کر رہے ہیں سوڑا کا سیشن تو اسی لیے کیا جی جو اتنا آپ نے روز سوڑ گھنٹے دو گھنٹے مل کر بات کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ سہج شکریتی پر دھیان جانے کے لیے اس کے آدھار پر اپنے بھاوچار کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہی بات ہو رہی ہے سوڑا کے سطر میں تو نمستے 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 یہ جو ابھی بات چل رہی ہے کئی لوگوں کا میں نے بات سنا ہے یہ ایسے ایک آوستہ آتا ہے کہ یہ ہمارے اویرنس بڑا ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں لیکن پھر ایک اچھانک ایک مورسہ آتا ہے کہ باہر کے گڑنا کرم یا ورک پلیس کا جو ستھی ہیں پھر بیو سی اتنا چاہ جاتی ہے کہ پھر وچلیت ہو جاتے ہیں پھر مہینے مہینے جیسے آپ کو پہلے کسی بھئیہ نے سنا بارہ میں پھر ایکیس تک آکے اس لائن پہ آ پائے یہ کیا نیتی کا ایک سنجوک ہے یا اپنا کرم فل کیوں ایسے بیچ بیچ میں ڈسرمینس ہو جاتا ہے نیتی کا مطلعہ ہوتا ہے سمسٹی ہے نا یہ جو پورا ملنا total existence کو دیکھیں گے ہے نا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارا بھی ہونا ہے ہے نا تو اس کے تحت بہت سارا یوگ سہیوگ بنتا ہے بہت سارے انکلتائیں پرتکلتائیں بنتی ہیں تو ایک بھاگ تو وہ ہے اور دوسرا بھاگ ہے اس میں ہمارا ڈیسیزن اور دھیان سے دیکھیں گے تو دونوں ہی امپورٹنٹ ہے تو جو پورا existence ہے existence کا ہونا ہے existence میں جو nature ہے nature میں جو یہ ساری چیزیں ہم پر دکھ رہی ہیں یہ سب اکے ہونے کا ایک نیم ہے اس کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی important ہے اور اس میں ہمارا ہونا بھی بنا ہوا ہے اس ہمارے ہونے میں ہم جو اپنے میں دیکھتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں اس کے آدھار پر جو نیرنے لیتے ہیں وہ بھی محتر پن ہے تو یہ دونوں پارٹ ہو گئے کہ جو یوگ سنیوگ ہے یا جو نیتی ہے جو بھی چیتی پریشتی ہے وہ محتر پن ہے اور اس میں ہمارا ہونا اور ہمارا اس میں decision لینا بھی محتر پن ہے اس میں جو پہلا بھاگ ہے اس میں چینج نہیں کر سکتے اس میں اگر چینج ہونا بھی ہے تو ایک سمود سلو پروسیس ہوگا دوسرا بھاگ ہمارا اپنے میں چل رہا ہے نیرنے ہو رہا ہے اس کو ہم دھیان دے سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس لئے ہم لوگ اس کو ٹھیک کرنے کی بات ہے اور ہم کو اس کو فالو اپ کر نا ہے کہ کہ کیا ہو رہا ہے تو جیسے جیتے اندر نرولا جی ہیں وہ بھی قریب قریب اس سمی جڑے تھے ٹھیک نا بھٹ انہوں نے من بنائی کہ یہ مہت پون چیز ہے اور اس کو ہم دھیان دینا ہے مجھ لگتا گیارہ کی بات ہوگی ایسے تو انہوں نے یہ تائی کیا کہ جہاں دلی میں وہ کام کر رہے تھے اس کام کی جگہ وہ جا کر وہاں پر کام کریں گے پنجاب ٹکنیکل انیورسٹی میں کیونکہ اس میں یہ اوسر ملے گا اپنے پر کام کرنے کا تو تھوڑی بہت سوڑی دلی سے وہاں جانے میں کیونکہ ان کا پریوار تو خریدہ باد میں رہتا تھا تو پریستی تو دونوں لوگ کے لئے ایک جیسے تھیں بہت ایک نے اس پر نینے لیا ایک نے نہیں لیا پھر دھیرے دھیرے پریستی اس روپ میں انکول ہوئی کہ سوپن چنانجی اپنے کالیج میں رہتے ہوئے اپنا کام کو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی کر سکتے ہیں پھر ورکشاپ نے ٹین کیا پھر ماننگ سشن کیا تو یہ سب دیسیجن انہوں نے اس بیسی پر لیا کہ ان کو اپنی ستھتی سے در ادھر ہوئے بینا یہ سب فیسیلیٹی اپلپ دھوئی بٹ اس میں بھی سوپن جی نے نیرنے لیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی نیرنے نہیں لے پا رہے ہیں ان کی پرستیتیاں انکول ہیں اپنے رہ کر سن سکتے ہیں سب امون ایک سائز کو کر سکتے ہیں بٹ وہ نہیں کر پا کرتے بھی ہیں تو دھیان دے سکتے نہیں دھیان دیتے ہیں یہ بہت سارا چوئیس ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم ایک بھی دن میس نہیں کیا ہم نے دو سال میں یہ ان کا نیرنہ ہے بہت لوگ ہیں جو کنوینی اٹھ جاتے ہیں تو کر لیتے نہیں اٹھتے ہیں تو دونوں آسپیکٹ ہیں دوسرا آسپیکٹ ہے اپنے والا وہ مہت پون ہے وہ مہت پون ہے وہ بہت کچھ ہمارے اوپر نیر بھر کرتا ہے اور اس کو ہم کو جو ہے سٹرانگ بنانے کی جورت ہے اس پر ٹھیک سے کام کرنے کی جورت ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بھائی بس یہ یہ تھا کہ ہم مال لو اس یادرہ میں جانا بھی چاہتے ہیں ماننگ شیشن سائی سمیے پر اوٹ بھی جاتے ہیں لیکن پریشتیتی بس ایسا کئیسے اوپر قیدیگاری کا غلط ڈیسیجن کے ویجے سے ہمیں رات بھر کئی کام کرنا پڑ گیا تو اس کو کو میں اپنے آپ کو دیکھوں کیسے اس میں تو بہت سیسول ہے یہ جو اپنے پر کام کرنا ہے نا وہ تو ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں کہیں بھی لیٹے ہوں کام کر رہے ہوں اس کے ساتھ یہ کام ہو ہی سکتا ہے تو اور یہ جو ایک گھنٹہ تھا کہ آپ کر ہی سکتے کہیں بھی نیٹ ورک سے کنیکٹیڈ ہو چاہے نہ ہو اپنے پر تو کام ہو ہی سکتا ہے کون رکتا ہے کوئی بھی دکھالی نہیں رکتا ہم لیٹے لیٹے بھی کر سکتے سوئے ہوئے بھی کر سکتے ہیں بڑی جیسے آپ نے بتایا یہ پہلا مانننگ سیشن ہے اور کیندر کہاں ہے اس پہ دیکھنا چالو ہے مگر مجھے ایکٹیویٹی والا جو ٹیبل تھا اس پہ پر سکتے ہیں تو وہ جو ٹیبل ہے اس میں اپنے تین کولم ہے ایک ستھتی شیل کری آ وہ ٹیبل لے کے آ سکتے ہیں گتی شیل کری آ پھر اپنی شکتیاں اور رائٹ والا کولم ہے جس میں ہم سہا ستیتو اور یہ سب دیکھ سکتے ہیں تو بھائیہ یہ اس کو یہ جو ریالائزیشن انڈرسٹین کانٹیمپلیشن کمپیرنگ ٹیسٹنگ یہ سب کو ہم ستھی تی کریا بول رہے باقی کریا کو گتی کریا بول رہے اور پھر ڈیزائر تھوٹ ایکسپیکٹیشن یہ ہم اس کو شکتی کی طرح دیکھ رہے تو اور رائٹ والا جو ہے وہ شاید اپنا گنتو ہے مطلب یہ ہم کو انبھو کرنا ہے کو ایگزیسٹنس ہارمونی صحیح ہے نا تو اس کا سممند اس کو ستیتی کیوں بول رہے اس کو گتی کیوں بول رہے اور وہ کولم کے بیچ میں کا جو سممند ہے اس پہ تھوڑا سوشتی کرن دے سکتے ہیں مطلب پرما دیکھ یہ تین نمبر کا کولم ہے نا اس کو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جی تو چنتن کا بتائے کہ ہم ریلیشنشپ کے ہونے کو دیکھ سکتے ہیں بیرستہ میں بھاگیداری کو دیکھ سکتے ہیں اس کو چنتن کا ہے جی یہ ہم کو دکھتا ہے اپنے آپ میں ہے نا کی یہ میرا سمبند ہے یہ میری بیرستہ میں بھاگیداری ہے جی اپنے سندر میں جو دیکھ رہا ہے یا اپنے میں جو دیکھ رہا ہے اس کو اس تک ریا کا ہے جی ہم کو اپنے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے آدھار پر ہم پرس پرتہ میں جینے کا نیرنے کرتے ہیں جی اس کو گتی کری رہے ہیں بہار جی بہار جینے کے سندر میں اس پر جان دے رہے بھی اس کو گتی کری کا ہے اس کو اکشا کہا اکشا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کو پرس پرتہ میں کیسے جی جی نیرنے ہمارا اس کو اکشا نام دیے اس کو کری روپ میں دیکھیں گے تو چترن نام دیے چترن کی سندر میں ہے تو پرس پرتہ میں جینے کے سندر میں ہے اس کو گتی کری کا ہے یہ جی پرس پرتہ میں جینے کے سندر میں ہم نے نیرنے لیا اس کا آدھار کیا ہے ہم نے جو اپنے میں سمبند کو دیکھا ہے وہ اس کا آدھار ہے ہم نے دیکھا اور ہمارے میں وہ بنا ہوا ہے سمبند کا بھاؤ سو بھاؤ کے روپ میں ہمارا اس تک ریا ہمارے میں بنی رہتی ہے ہم پرس پرتہ میں جینے کا جو نیرنے کرتے ہیں اس کو گتی کری کا ہے جو پرس پرتہ میں جینے کا نیرنے ہے وہ ہی پاور کے روپ میں سکتی کے روپ سکھائی پڑتا ہے اس کو اکشا سکتی کا یہ چاروں کولم دیکھیں گے تو ایسا جڑا ہوا ہے چنٹن کس بات کا ہے تو سمبند کا بیوستہ میں بھاگی داری کا چنٹن ہے جو ہمارا اپنے میں بنا ہوا اس کے آدھار پر ہم پرس پرتہ میں جینے کا نیڑنے لیتے ہیں وہ چترن ہے جی پرس پرتہ میں جینے کا چترن ہے اس کے آدھار پر سکتی دیکھ رہی ہے وہ اکشہ ہے سامانیت جو ہے وہ پہلے نمبر کا کولم ہے اس کا شروع میں ہم لوگ پریوک کرتے ہیں اکشہ ویچار آسا کے روپ میں دیرے دیرے کریہ کے روپ میں بات کرنے لگتے ہیں اس کا فوکس کم ہو جاتا ہے کیونکہ مکھ مدہ تو کریہ ہی ہے سروع میں چونکہ ہم اکشہ ویچار آسا سے زیادہ سبج سے پریچت ہیں وہ سروع کرتے بات کریہ پر آ جاتے کریہ میں آنے کے بات پھر اکشہ بچار آسا جو سکتی کی بات اس کو بہت ہم فوکس میں نہیں رکھتے ہیں جی پھر ہو جاتا اس ہی پہ کام کرتے جاتے ہم جاتا پھر ہم گتی کریہ سے بھی ستھیتی کریہ پہ جاتے دیکھ 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 ہوگی تو گتی کریہ ہوئی جائے جی تو اس کا اوٹورڈ ایکسپریشن ہے بس اوٹورڈ ایکسپریشن ہے جی اوپر کی کریہ سے نیتریت ہوتی ہیں جی اوپر کی ستھتی کریہ میں جائیں گے اتنا نیچے کا بیوستہ اپنے آپ ٹھیک ہونے لگے گا جی 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 ستھتی دیکھ شروع کر دے تو اپنا سمسکار دیکھ نے لگتے ہیں اور سمسکار ٹھیک ہو گیا تو کانٹیپلیشن ڈی ہونے لگتا جی 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 طرح سے سمسکار پر دینے جائیں تو پھر realization کی طرف جاتا ہے جی realization کا کام ہوتا ہے تو سمسکار ٹھیک ہونے لگتا ہے ہے کی نہیں تو یہ important ہے کہ باہر کی طرف جان جان کے ساتھ ہمارا اندر کی طرف جان گیا اندر میں بھی گتی کریاس پہ دھیان جان جان جگہ پر دیرے 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 نیچے سے لے کر ہمارا بکاس ہو رہا ہے جی بھائی کیونکہ میرا کنفیزن تھوڑا یہ ہو ہے ٹیسٹنگ اور کمپیرنگ میں بھی وہ اپنے آپ میں چلتا رہتا ہے اس لئے اس کو ستھتی کریا کھا ہے جی بھائی بھائی دنیا بھائی دنیا بھائی نمستے بھائی سبھی کو نمستے 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 جی تو جو جینے کے کندر میں میرا جینے کا کندر کہا پہ ہے اس کو میں پسند پسند ہے تو وہ رونا بھائی جو جو گھٹ رہا ہے اس کو ہم فیل کر سکے اپنے میں بھائی 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 تو بھاؤ ناسیل ہونا اور بھاؤ ہونا ان دونوں کا انتر اپنے کو ٹھیک سے بنا کے رکھنے کی جدو تو اچھا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے اندر اچھا بھاؤ آتا ہے اس اچھے بھاؤ کا بھیکتی کئی بار ہنسی کے روپ میں ہوتا ہے کئی بار آنسو کے روپ میں ہوتا ہے وہ دونوں ہی ٹھیک ہیں تو بھائی آپ پھر آنسو کے روپ میں ہوا تو اس کا مطلب تو بھاغ تو مجھے لگ پھر بہتو رہی ہوں اگر ہس رہی ہوں یا رو رہی ہوں تو بہتو رہی ہوں بیچ میں ندی کے ناری رہ کے وہ اللہ تو نہیں کر پا رہی وہ دیکھ نہ پڑے گا ندی تو ندی کے نیم سے بہے گی لیکن ہم اس کے اوپر ہماری بھاگی داری اس کے ساتھ اس کو ہم کر سکتے ہم اس بھاؤ کو دیان دیکھ سکتے اس بھاؤ کو صحیح رکھ سکتے ہیں اس صحیح بھاؤ سریر کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے آپ مکھی کو بھاؤ سکتے بھاؤ سکتے بھاؤ سکتے ہم مکھی کے پر سمیت سیل تو ہے اور مکھی کو بھاؤ بھی رہے بھاؤ خوش پر بھاؤ رہے ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مسکی کے پر ہم کو گصہ آ رہا ہے آگیا اسی طرح سے کوئی بھی گھٹنا دیکھتے گھٹنا میں کسی دیکھتے ہیں اس کے پر ہمارے بھاؤ تو آتا ہی ہے وہ بھاؤ ہمارا صحیح ہو اس کو تو ہم کو سنشت کرنا پڑتا ہے صحیح بھاؤ کے تحت تو کچھ ہوتا ہی ہم سریر کے لیول پر کچھ کرتے ہیں پرس بھاؤ میں کچھ کرتے ہیں یہ سب ہوگا یہ ندی کا بہنے کا ایک نیم کے تحت ہوگا بٹ اس نیم کا ایک بھاغ ہمارے جمیداری میں ہے وہ ہم اپنے بھاغ کو خود تائے کر رہے ہیں وہ ہم چکھ کر رہے ہیں کی نہیں جی بھائیہ سمجھ کے دیا اس کو میں دیکھت ہوں خوش تو میں دیکھت ہوں کی بنا رہتا چاہے رو رہی چاہے حس رہی تو ٹھیک بات میں اس کو اور دیکھت ہوں بھائیہ اس لئے آنسو آنا یا ہسی آنا یہ مکھے مددہ نہیں مکھے کندر کہاں ہے تو اس میں یہ دیکھ پاتی ہوں کہ دوسروں سے بھاو پانے کی جگہ سے سویم میں سہی بھاو کو سونش چیت کرنا وہاں تو میرا شفٹ ہوا ہے اور اس کے لئے لگتر کام چالوں ہے اس کے پیچھے جو سنسکار ہے اس پو بھی دیکھنا ہے تو وہ دیکھتی ہوں تو میں دو مطلب اپنے میں دیکھتا ہے کبھی کبھی میں اس کو بلکل جو بھاو ہو رہا ہے اس کو میں ایسے ہی دیکھ سکتی اور کبھی کبھی اس کے ساتھ بہہ جاتی ہوں تو جب اس کو میں دیکھ پاتی ہوں تب اس کو کیا ایسا بول سکتے کہ ساکشی کی جگہ سے دیکھ رہے تُو ایک جگہ سے اور جب میں بہہ جاتی ہوں تو تب دیکھنا تو نہیں ہو پارا یہ مجھے پتا چل رہا ہے ایک 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 دوسرا question یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اپنے صحیح بھاو سنیشت ہو جاتا ہے تو ہمارا جینا ٹھیک ہو جاتا ہے نیر بھرو ہو جاتے تو بس اتنا ہی جینے کے لئے چاہیے تو پھر وہ شونیا ہے اس کا ریالیزیشن نہیں ہو اور صحیح بھاو شونیشت ہو جائے ایسا کیا ہو سکتا ہے question میں communicate کر پہی بھائی بھائی پہلا والا question بتا دیجے ہم کو ڈیٹیل آپ نے بتا ہے مجھے دو question ایک تو جب میں اپنے بھاو کو دیکھ رہی ہوں بینا بہے اس سامی کیا میں وہ ساکشی کی جگہ سے دیکھ رہی ہوں یہ first question اور دوسرا question آہ جب میں رسپونڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ جو آپ نے ڈیٹیل بتایا تھا وہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم ساکشی کی جگہ سے درستہ بھاو کی جگہ سے جب اپنے بھاو ویچار کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس سے بھتے نہیں اس کے ساتھ ہم اس کا ٹھیک ٹھیک ملیانکن کر پاتے ہیں اور صحیح بھاو کے پکش میں نینے لے پاتے جب ہم دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے سمیے کے بعد ایسا پتہ لگتا ہے کہ ہم تو اس ہی کے ساتھ بہہ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے سے شروعات تو ہوئی تھی لیکن بیچ میں جو بھی بھاو ویچار دکھا ہم کو اس کے ساتھ ہمارا جو سنسکار جڑا ہوا تھا اب ہم اس سنسکار کے بیشز پر کام کرنے لگے ہم بہہ گئے اس کے ساتھ ہاں ہاں یہ ہوتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے تو اب اس کو دیکھنا ہے دیر دیرے کہ جب بہہ رہے آجائے کہ اب یہ تو بہہ گئے آجائے ہاں بھئی اب آپ نے جو ستھتی بتائیں اس ستھتی کو بھی میں دیکھ پاتی ہوں وہ ستھتی کہاں ہوتی ہے جن سمبندوں میں مجھے ویرود ہے وہ ہی یہ ستھتی ہو رہی ہے باقی جگہ نہیں ہو رہی ہے باقی جگہ میں کیا ہے کیونکہ بھاو سمبند کا اس لئے سنبھلنے کے لئے آپ کے پاس اوسر ہے آپ ریاکشن میں نہیں جاتے جہاں ویرود ہے وہاں پہ ریاکشن میں چلے گئے ریاکشن ٹیک آور کر لیا اب آپ کا حس گیا یہ ہوتا ہے بھر ٹھیک ہے یہ یہ چیزیں جیسے اپنے پہ کام کرتے ہیں تو یہ سب دھیان میں آتا ہے اور ریفائن ہوتے جاتے چیزیں اور دوسرا question تھا آپ ریسپونڈ کر دیکھیں یہ جو بات ہے سہستیتو کا انبھو کرنے تک سونے کو دیکھنے تک جانے کی کیا جلت ہے یہ ہم خوش پور رہ رہے ہیں اور حرچن اپنے بھاو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے کام چل جائے گا لیکن کٹھنا یہی ہوتی ہے کہ جب آپ حرچن دھیان دیکھ کے اپنے بھاو کا ملیاکن کر اس کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں تو اگر مسکل ہیں تو اس سارے سنسکاروں کو دیکھ پانا اور ملیاکن کرنے کر پانے کے درشتی سے یہ آوشک ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جو سہستیتو ہے یہ جو بیاپک وستو ہے اس کو دیکھ لیں اپنے آپ نے پورے سہستیتو کا بناوٹ ہی سہستیتو پروک ہے سہستیتو میں برکت ہے اور یہ سہستیتو بنای ہوا ہے ہم کو بنانے کے بات نہیں ہے ہم یہ سہستیتو ہے ہی ہی دیکھ جاتا ہم کو اور حرچن یہ دھیان میں بنا رہتا ہے تو اسی کے آدھار پر ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ہر ایک اپنا ویوسطہ میں ہو نا ہے اور ہر ایک کا ہر ہر سم بنای ہے بیوسطہ میں بھاگی داری ہے یہ دکھتا ہے تب ہمارے میں سم بھاو بھاو ستھر ہوتا ہے تب انیتھا ہمارا بھاو بنتا ہی نہیں تو ہمارے جو بھی سنسکار تھے چیزوں کی بیوسطہ کے بارے اور اس کی سم بند کے بارے وہ سب ٹھیک ہو گیا تو اب غلط ہونے کی سنبھاؤنہ ختم ہو گئی تو اب میں سیف ہوں سرکچت ہوں جب تک وہ نہیں ہوا ہے سہستی دکھنے کا کام بیوسطہ اور سنبھ دکھنے کا کام تب تک یہ بھاو کے پرت خوش میں رہنا اور اس کو چک کرتے رہنا یہ ایک اچھا اپائے ہے لیکن اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کی سنبھاؤنہ ہے اس لئے اپنے کو یہ جو سمجھنے والا کام ہے جیان والا کام ہے اس کو کر لینا ضروری ہے سنبند ہے اس کو دیکھ لینا بیوسطہ ہے اس کو دیکھ لینا سستیت ہے اس کو دیکھ لینا وہ دیکھ جائے پوری طرح سے سوکار ہو جائے تو وہ ہمارا سنسکار بن جائے انیتھا جو سنسکار ہیں وہ مجھ آنکی ہو کر بیڈا ہو جائیں تو اب کوئی ایکسیڈنٹ ہونے چانچ نہیں مطلب بھئی آپ نے یہ کہ کہ جب ہم یہ سہستیتو کا یا شنی کا ریالائزیشن نہیں ہوا رہے تو ہم کو افورٹ کے ساتھ یہ ہوش پوروک ہمیشہ رہ کے کتنا پڑتا ہے کبھی کبھی سلیپ ہونے کا چانس رہتا ہے کبھی ہمارا رسانس تار ایکٹیو ہو جائے گا تو اگر شنی کا ریالائزیشن ہو جاتا ہے تو پھر ہم بلکل سیف سیڈ میں وہ سنس کر ہو گا ہی نہیں ایسا بتا ہے نا آپ میں جب تک سیف سائیڈ پر نہیں پہنچے تب تک محنط کرتے رہیں گے ہم 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 سیف سائیڈ پہنچ جائے بڑی یہاں کل سے ہم لوگ شیئرنگ شروع کریں گے میں نے سوچا کہ دو تین دن آپ لوگ سے انٹریکشن ہو جائے تو اچھا رہا سکھد رہا کل سے آپ لوگ شیئرنگ شروع ہو گے بہت اچھا ہے کام نا